السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حالیہ سپریم گورڈ کے تین طلاق فیصلے کے بعد جو جو ہمارے اکابرین کی ہمارے اکابرین کے خیالات تقریری یا تحریری شکل میں محصول ہوتے ہیں ہم آپ کے سامنے بلا تاخیب پیش کر دیں گے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آل انڈیا مسلم پسنل لہ بار کی جانب سے محصول ہوئی ہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے اور پری امت مسلمہ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے تاکہ امت مسلمہ اپنا لائے عمل اپنے اکابرین کے رہنمائی میں تیہ کر سکیں اس سے پہلے کہ آل انڈیا مسلم پسنل لہ بار کا منشور آپ کے سامنے پیش دیا جائے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں محترم سامنے اب آل انڈیا مسلم پسنل لہ کا منشور سمات فرمائیں وحدت استعمائیت اور مسلسل نحنت کے دریئے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا تازہ فیصلہ متزاد ہیں آل انڈیا مسلم پسنل لہ بار باہم مشورے کے بعد اگل اللہ اے عمل تیہ کرے گا طلاق تعدد ازواج اور حلالے سے متعلق ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کا فیصلہ باہم تکرا رہا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ پرسنل لہ پوری طور محفوظ رہے گا وہ آئین ہند کی دفعہ پچیس کے دائرے میں آتا ہے فیصلے کا یہ حصہ تمام مسلمانہ نے ہند کی کامیابی ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ واضح کرتا ہے کہ شریع احکام مسلم پسنل لہ کا حصہ ہیں اور ان میں ترمیم یا اضافے کا حق کورٹ کو حاصل نہیں ہے سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کے متعلق ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پسنل لہ بار کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد بلی رحمانی مددزلہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوسرے حصے میں مضاحت کی گئی ہیں کہ تین طلاق باقی نہیں ہوگی اس لحاظ سے یہ فیصلہ باہم تکرا رہا ہے ایک طرف کورٹ کہہ رہا ہے کہ پسنل لہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور دوسری طرف تین طلاق بے اثر قرار دے رہا ہے فیصلے کے دوسرے حصے سے بدل یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے فیصلے کے دوسرے حصے سے بدل یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک مجلس میں تین طلاق کو شریعت میں پسند نہیں کیا اور اسے گناہ قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی تین طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی یہ بھی مسلم پرسناللہ کا حصہ ہے سبریم کارڈ کے حال یا فیصلے کے تناظر میں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریکٹری بارڈ نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم پرسناللہ نے بھرپور تیارے کے ساتھ یہ مقدمہ لڑا بہترین وکالا کے دریئے بارڈ نے اپنا موقف پوری مضبوطی کے ساتھ کارڈ کے سامنے پیش کیا متعدد مرتبہ نامبر علماء اور ماہین وکالا کے درمیان مشورہ ہوا اور بارڈ نے طویل غورخوض کے بعد ملکی اور شریع قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دلائل کو کارڈ کے سامنے پیش کیا کارڈ میں جو بہت بارڈ کی جانب سے پیروی کرنے والے وکالا نے کی وہ بھی بہت واضح مدلل اور مکمل تھی خود فیصلے میں جزو کی رائے میں اختلاف ہیں مگر بارڈ سپریم کارڈ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے مگر بارڈ سپریم کارڈ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور اگلا لا یہی عمل مجلس عاملہ کی جلاس میں تیہ کرے گا جو دس ستمبر دو ہزار سدرہ کو بھوپالی منعقد ہو رہا ہے بارڈ سپریم کارڈ کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور اگلا لا یہی عمل مجلس عاملہ کی جلاس میں تیہ کرے گا جو دس ستمبر دو ہزار سترہ کو بوپال میں منعقد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مشکل مسائل وحدت و اجتماعیت اور مسلسل محنت کے ذریعہ حل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ مشکل مسائل وحدت و اجتماعیت اور مسلسل محنت کے ذریعہ حل ہوتے ہیں بارٹ پوری ہماہنگی کے ساتھ قانون شریعت کے حفاظت کے جدو جہود کرتا ہے جاری کرنا آفیس سیکریٹری مرکزی دفتر مسلم پرسنل لابار وقت السلام علیکم